ایک صاحب ہے انہوں نے سوال کیا کہ صلاة التزوی کی نماز باجمات ادا کرنا چاہیے یتنا تمہ پڑھنا چاہیے آج کل کچھ جگہ لوگ اس نماز کو باجمات ادا کرنے لگے ہیں کیا یہ جائز ہے کچھ جگہ امام جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نفل نماز ہے اور نفل نماز کے لئے جماعت مکرو ہے تو امام کو جبرن پڑھانے مجبور کیا جاتا ہے تو کیا کیا جائے جواب انہیت فرمائے نماز سلاة التزوی نفل ہے اسی طرح نماز تحجد بھی مجددی آدم سیدنا امام رضا محضر بریلوی علیہ رحمت الرزوان نے پتاوہ رضویہ جلد سوم میں بڑی وضاعت جس کی فرمائی ہے جو لوگ پڑھنا جانتے ہیں انہیں یہی بہتر ہے کہ وہ تنہا تنہا نماز پڑھیں لیکن جو لوگ نہیں جانتے ہیں عام طور سے امام ہیں نہ وہ صلاة التزویر کے پڑھنے کا طریقہ جانتے ہیں اگر انہیں کوئی امام با جماعت پڑھا دیتا ہے تو یہ صرف مکروح تنظیح ہے ناجائد و حرام نہیں کہ پڑھانے والا کوئی گناہ گار ہو نماز ہو جاتی ہے واللہ آلن بسلام